تھوڑی سی برب باری ہو یا پھر بارش ہو تو کرکٹ میچ رد ہو جاتا ہے لیکن کشمیر کے گریز وادی میں رہنے والے کھلاڑیوں نے اب نئی ترقیب نکالی ہے اب انہوں نے بازابتہ طور پر برف پر کرکٹ کھیلنا شروع کر دیا ہے پچھلے کئی سالوں کے دوران شوکیا طور پر برف میں کرکٹ کھیلی جاتی تھی لیکن اس سال اب گریز میں سینہ کی مدد سے ایک کرکٹ ٹورنمنٹ کا آئیوجن کیا گیا جو صرف برف پر کھیلا جائے گا گریز ایک خوبصورت برفیلی وادی ہے اور ہر سال ونٹر میں یہاں پہ سنوک کرکٹ کھیلا جاتا ہے حضبی دستور اس سال بھی یہاں پہ سنوک کرکٹ کھیلا جا رہا ہے اور اس سے ہمارا مقصد یہی رہتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں زیادہ سے زیادہ انجوائی کریں اور ان منوشیات سے دور رہیں اس لیے میں آپ کے مادیم سے ماننی افراج پال جناب منوش سینہ جی سے پرزور گزارش کرنا چاہتا ہوں جس طریقے سے آپ گلمارک اور پہلگام کے اندر سنو سپورٹ کھیلا جاتے ہیں اسی طریقے سے گریز میں بھی اس طریقے کا ایک میلا لگایا جائے تاکہ بچے سنوک کرکٹ کو بوسٹ کرنے کے ساتھ ساتھ گریز کا ونٹر ٹوریزم جو ہے اس کو بھی فروغ بل سکتا ہے لوگ جانتے ہیں کہ گریز میں ونٹرز میں کرکٹ ٹورنمنٹ ہمیشہ سے کھیلا جاتا ہے اور یہ جو گاؤں ہیں مرکوٹ یہ پچھلے کئی سالوں سے یہ ٹورنمنٹس آرگنائز کر رہا ہے سنوک کرکٹ کی وجہ سے یہاں پہ ٹوریزم جو ہے وہ بوسٹ ہو سکتا ہے تو گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے کہ ان چیزوں کی طرف دھیان دیا جائے اور اگر کوئی سپورٹ ملتا ہے اس کے لیے تو اس کی مہربانی ہوگی اشرفانی سری نگر آج تک